یہ دبل سٹوری گار ہے بلکل جیٹی روڈ کی افروج ہے اچھی لوکیشن کا گار ہے اس کی جیٹی روڈ سے پیدل بھی دو تین منٹ کا ہی حاصل ہے دو اس میں گیس کی میٹر لگی ہیں اور دو ہی بجلے کی میٹر لگی ہیں ایک نمبر اینٹ سے تیار کیا گیا ہے رہائش کے لیے بنایا گیا ہے یہ دبل سٹوری گار ہے اٹھارہ سے پیس فٹ کی گلی ہے اس کی اور فرنٹ پہ بھی جیس کی گلی ہے بلکل تکر پہ بلکل چوک میں ہے یہ گار جیٹی روڈ کی اپروچ میں یہ ایک ارپور چیز کا اور سوڈی دوسری جونٹ کی بلکل سیٹ سے ہے مارپل مغیرہ سارا اس میں جا گیا ہے یہ اس میں بیٹک کا ایریہ ہے اور بیٹک کے ساتھ یہ واشلوم ٹیچ ہے ایک واشلوم یہ سوڈیو کے نیچے ہے یہ اس کا ٹی وی آل کے ایریہ آگیا سارا یہ اس میں کچھن آگیا سامنے یہاں بھی یہ بہن ہوئے یہ اوپن ایریہ ہے جو کہ تیسری مدل تک جا رہے ہیں اوپر یہ کمرہ ہے پنکے بھی جگے ہیں سارے گھر میں یہ دوسرا کمرہ ہے کمرے لیچے میں دو کمرے بھی ہیں یہ سمپن ہے میں مارپل نہیں لگا جب کیوپر والے سیٹ میں تمام مارپل ٹیل لگا ہوئے ہیں یہ دوسرے سیٹ کی جو ایسیڈی کے بلکل سیٹ سے پھائپر والے لگا کے بلکل سیپرٹ ہو جائے گی جی ٹی روڈ کے بلکل اپروچ میں ہے رینٹ یہاں کے بہت اچھا گروہ کا آتا ہے یہ چیلیس پچاس آرپے کے بھی جو ہے نا ایسی جی آشٹن لگایا جا سکتا ہے بلکل جی ٹی روڈ کی اپروچ ہے اس میں یہ بڑا کمرہ ہے جیسے میچے گھر بنایا ہے جیسے سینڈ اوپر بنا ہوئے یہ دوسرا کمرہ ہے یہ ساتھ میں اوپر ایریا ہے یہ کچن آگیا ہے وہ شروع پھائے لگے یہ وہ کارکورس اوپر والے ایریا ہے یہ اس میں بیٹھے جا گئی ہے یہ اس کے فرانٹ ہے اگر پل یہ اوپن جو اس کی جہدری ہے فرانٹ والی یہ گلی ہے اس کی بڑی یہ کی روڈ کی بلکل پاس ہے یہ سیار یہ تیسری منظر کے یہاں ہے اوپر کی ملٹی بنی ہے یہ اس کا چھات ہے دو ٹینکیں اس پر پڑی ہیں بلکل لید لید یہ بڑا چھات ہے اس کا بلکل جیٹی روڈ کے یہ اپروچ میں ہے گار پنجاب اپری سکول کی بیک سیڈ ہے نیکس مارٹ کی بیک سیڈ ہے اچھی لوکیشن کا گار ہے